کیا ہے پرانوں کو سمجھانے کے لیے خاص طور پر کہ ہر مدد کرنے والا یہ غور کر لے کہ وہ مدد کیوں کر رہا ہے اسے واقعہ نقل کیا کہ ایک آدمی تھا قزمان اس کا نام تھا آپ نے فرمایا کہ میں نے قزمان کو جہنم میں دیکھا ہے پھر ایک موقع آیا عہد کا جس میں صحابہ کے پاؤں اکھڑ گئے میدان سے اور صحابہ کو شکست ہونے لگی اس وقت یہ قزمان آئے میدان میں اور قزمان نے انسار کی مدد کی مشرقین کی خلاف روایت میں ہے کہ اکیلے اس نے سات آٹھ مشرق قدر کر دیئے اور مسلمانوں کو فتح ہو گئی اس نے مدد کی انسار کی لوگ سمجھتے انسار کی مدد اسلام کی مدد ہے مدد کی انسار کی اور مشرقین کو مقابلہ کیا سات آٹھ مشرق قدر کر دیئے روایت میں ہے کہ پھر قزمان بڑے زخمی ہو گئے اور اس کو اٹھا گئے یہاں سے اس کی گھر پہنچایا گیا تو صحابہ جمع ہوئے ان کے گھر پر اور یہ کہا قزمان آج تم نے بڑا کارنامہ انجام دیا اور تمہارے کوشش سے مسلمانوں کی مدد ہوئی اور فتح ہوئی تمہیں خوشخبری ہو تمہارے کارنامے پر تو قزمان نے کہا قزمان نے کہا کہ خوشخبری تو اس کو سناو جس نے یہ کام اللہ کے لئے کیا ہو میں نے تو مدد اس لئے کی ہے کہ تم میری قوم کے لوگ ہو دیکھو یہ ساری بات تو خلاصہ ہے میں نے مدد اس لئے کی تو میری قوم کے لوگ ہو خوشخبری اس کو سناو جس نے یہ کام اللہ کے لئے کیا ہو میں نے تو قوم کے لئے کیا ہے انسار میری قوم کے لوگ ہیں میرے خاندان کے لوگ ہیں اور قوم کا آدمی قوم کا ساتھ دیا کرتا ہے میں نے اس لئے انسار کے مدد کیے ہیں جوایت میں ہے کہ پھر قزمان سے اس کے زخم برداشت نہیں ہوئے تو اس نے اب ایک نیزہ ایک نیزہ کھڑا کیا زمین پر اور اس کے نیزے کی نوک پر اپنا سینہ رکھا اور زور لگایا یہاں تک کہ وہ نیزہ اس کے سینے سے باہر پار ہو گیا اور مر گیا یہ نیتوں کو درست کرنے اور تعاون مدد ایک دوسرے کی اس مدد میں اور تعاون کرنے میں اس بات کا خیال رکھنے کی ضرورت ہے اس واقعے کو اس واقعے کو سن کر درنے کی ضرورت ہے کہ کسی کا بھی تعاون کرو تو یہ سوچ کر مت کرو کہ یہ میں رشدار ہے یہ میرے علاقے کا لوگ آدمی ہیں یا میری زبان کا ہے یا میرے رنگ کا ہے یا میری برادری کا ہے یا میرے خاندان کا ہے یا میری قوم کا ہے نہیں یہ کوئی مدد کی وجہ نہیں ہے بلکہ یہ مدد کی وجہ ناکامی کا سبب ہے اس لیے مدد کرو کہ یہ دین کا کام کر رہا ہے ہمیں اس کے تعاون کرنا چاہیے میں نے ارز کیا کہ اس تعاون میں اجتماعیت کب ہوگی اس تعاون میں اجتماعیت جب ہوگی جب یہ تعاون دین کے لئے کیا جائے اگر یہ تعاون دین کے لئے نہیں ہے تو اجتماعیت نہیں ہوگی یہ ایسی اصل بات جو مجھے سمجھانی تھی کہ بے شک دین کا کام تعاون سے چلے گا مگر ایک دیسے کا تعاون کرو خیر کے کاموں میں کس کے لئے کہ اللہ کے لئے دین کے لئے اس لئے فرمایا حدیث میں صحیح روایت ہے کہ جس کی حجر ہے تو جس کی کوشش اللہ اللہ کے رسول کے لئے ہے وہ اس کی حجرت اللہ کے خبور ہے لیکن جو حجت کرے گا دنیا کے لئے یا عورت کے لئے یا مال کے لئے اس کو چیز مل جائے گی جس کو اس نے ارادہ کیا ہے نام مل گیا قضبان کو نام مل گیا کہ اس نے قوم کو جتوا دیا ہے اور قوم کی مدد کی اور قوم کا ساتھ دیا ہو گیا نام لیکن انجام نام ہو گیا انجام غلط ہوا نام تو ہو گیا انجام غلط ہوا انجام برا ہوا اس لئے فرمایا کہ ایک دوسرے کا تعاون کرو خیر کے کاموں میں صرف اللہ کے لئے اور دین کے لئے یہ ایک دوسرے کا تعاون کرنے میں کیا رکاوٹیں ہیں وہ رکاوٹ کیوں بیدا ہوتی ہے سب سے بنیادی سبب سب سے بنیادی سبب آپس میں ایک دوسرے کا تعاون نہ کرنے میں سب سے بنیادی رکاوٹ وہ حسد ہے لیکن یہ بہت سمجھنے کی بات ہے اگر ایک مسجد کی صدہ سے بھی اللہ رب العزت کسی کو کسی سے کام لے تو مسجد کی جماعت اس سے حسد کر دی ہے کہ یہ کیوں ہم کیوں نہیں ہاں کہ یہ کیوں ہم کیوں نہیں تو حسد تعاون سے روک دیتا ہے ہم ان کے ساتھ نہیں دیں گے ہاں ہم ان کے ساتھ نہیں دیں گے اس تعاون کو روکنے والا سب سے بڑا سبب حسد ہے صحابہ اکرام کی اجتماعیت کا ایک بڑا سبب یہ تھا کہ جب وہ دیکھتے تھے کہ کوئی ان سے چھوٹا ان کے بعد کا نیا کسی کام کو کر رہا ہے تو وہ اس کا تعاون کرتے تھے بڑے چھوٹوں کا تعاون کرتے تھے بڑے چھوٹوں کا تعاون کرتے تھے یہ بڑی صفت تھی صحابہ میں اور یہ صفت ان میں حضور اکرام صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت سے آئی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی کے بھی کام آ جاتے آپ کسی کا بھی تعاون کرتے یہ دیکھیں کہ میں بڑا ہوں یہ چھوٹا ہے چھوٹا بڑے کے تعاون کرے یہ نہیں آپ تعاون کرتے چھوٹوں کا کسی کا سامان اٹھانے میں مدد کرتے تھے کسی کے قرض کے اداگیاں مدد کر دیتے آپ کے اخلاق تو میں نے عرض کیا کہ حسد سب سے بڑی رکاوٹ ہے اس دوسرے کا تعاون کرنے میں صحابہ اکرام میں ایک صفت یہ تھی کہ اگر وہ دیکھتے کہ کوئی کام آگے جا رہا ہے تو اپنے آپ کو ان کے ساتھ کر دیا کرتے تھے کہ اللہ ہم سے بھی کام لے ان کے ساتھ اللہ ان سے کام لے رہے ہیں کیونکہ کام اللہ کا ہے کام کام کس کا ہے اللہ کا وہ اپنا کام جسے چاہے لے کارخانہ کا مالک ہے کارخانہ میں فصو ملازم ہیں وہ جس ملازم سے جو چاہے کام لے آپ چانتے ہیں آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس سے کام کیوں لے جا رہا ہے اس کا کارخانہ ہے اس کا کارخانہ ہے اس کے ملازم ہیں اسی طرح دین کہ دین اللہ کا کارخانہ ہے اور کام کرنے والے اس کے ملازم ہیں وہ جو کام جسے چاہے لے اس لئے کہ اللہ رب العزت جب کسی کو منتحب کرتے ہیں کسی کام کے لئے تو یہ دوسروں کے لئے ایک امتحان ہوتا ہے کہ اگر اللہ کسی کو منتحب کرے تم کام کروگے یا نہیں کروگے بہت سے مشرقین اسلام سے محروم رہے حسد کی وجہ سے وہ جانتے تھے کہ اسلام حق ہے اور یہ نبی بر حق ہیں یہ آخر نبی ہیں اور قرآن حق ہے وحی حق ہے سب جانتے تھے معجزات نے ان کو کھول کے دکھا دیا تھا اسلام کیا ہے لیکن حسد نے ان کو اسلام سے روک دیا حسد نے اسلام سے روک دیا وَكَذَلِكَ فَتَنَّا بَعْدَهُمْ بِبَعْدٍ لِيَقُولُوا أَهَا وِلَائِ بَنَّ اللَّهُ عَلَيْهِ مِنْ بَيْنِنَا عَلَيْسَ اللَّهُ بِعَالَمِ بِشَاكِنِ